اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے کائنات نور میں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کیا ہی ہوں یہ ویڈیو سپیشلی اگنرز کے لئے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین میں کس طرح سے سیکشن لیا جا رہا ہے سب سے پہلے ایلائن سیکشن لینا ہے اس کے بعد کراؤن ایریا تک ہم نے اس طرح کیا سیکشن لینا ہے ترچھا جسے سیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے ترچھا سیکشن لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس نیچے والے بالوں کو لگا دینا ہے کیچر یا پین اپ کر دینا ہے تاکہ ہم سیکشن نیٹ آپ نے لینا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب تک ہمارا سیکشن نیٹ ہوگا تو ہمارا ہیئر سائل بھی نیٹ بنے گا اس طرح سے ہم نے فرنٹ سے بال اٹھائیں اس کی جس طرح سے ہم ان بریڈ کرتے ہیں تین چھٹیا کی چھٹیا کرنے کے بعد ہم نے پہلی لیئر کو اس کے اوپر رکھا پھر دوسری لیئر کو اس طرح سے ہم نے رکھ کے اور اوپر سے ایک ایک لیئر ہم نے اٹھا کے درمیان والے جو سینٹر میں ہماری لیئر آتی ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم سادہ چھٹیا بناتے ہیں اور جو ہم نے لیئر اس میں ایڈ کیا ہے اس میں سے تقریبا تھوڑا سا سیکشن ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں آپ جس طرح سے لیئر اندر ایڈ کی ایسے چھوڑ دی ٹھیک ہے پھر اس طرح سے ہم اپنا ہیئر سٹائل بناتے جائیں گے لیئر اٹھا کے سینٹر والے میں رکھتے جائیں گے اور جو ہم نے لیئر اس میں ایڈ کی تھی وہاں سے ہم جو ہے سیکشن وہ ہم چھوڑتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے بالب چھوڑتے جائیں گے بہت ہی نیٹلی آپ نے سیکشن لینے ہے بہت ہی نیٹلی آپ نے ہیئر سٹائل بنانا ہے ٹھیک ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں بیل آئیکن کی گھنٹی کو کلک کر دیں تاکہ میری نیکس آنے والی ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچتی رہیں جزاک اللہ اس طرح سے ہم نے کراؤن ایریا تک اپنا ہیئر سٹائل جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے یہ لیئرز چھوڑتے جا رہی ہیں آپ سکرین میں ایزیلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے یہ ہیئر سٹائل ہم شادی پہ جو مہندی والا برائیڈلز ہوتی ہیں ان میں بنا سکتے ہیں پارٹی میک اپ بھی میں اسے بنا سکتے ہیں اور اگر کیجول میں بھی اس کو بنا جائے تو بہت ہی کمال کا یہ ہیئر سٹائل ہے ہم اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ہیئر سٹائل جو ہے بناتے جائیں گے بعد میں اس کو پین اپ کر دیں گے ٹھیک ہے پین اپ کرنے کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں لیئرز دیکھیں آپ کو کس طرح سے نظر آ رہی ہیں یہ یہ دیکھیں لیئرز کس طرح سے آپ کو واضح ہے اس طرح سے ہی نظر آنے چاہیے اور اس کے بعد ہم نے ہیئر سٹائل بنانے کے بعد اس کو کر دینا ہے تھوڑا سا رفلی رفلی کرنے کے بعد رفلی مطلب کہ اس کو لوس کر دینا ہے چھٹیا کو تاکہ بہت ہی کھچا کھچا سا فیس نہ لگے اور یہ ہیئر سٹائل تقریبا جن کا گول فیس ہوتا ہے ان کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ لمبے فیس کے لیے ہم اس کو نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے لمبے فیس پہ تو ایک مانگ بھی اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے اس سے فیس اور زیادہ لمبا لگنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے لوس کرنا ہے کورنر کو پکڑ کے چھٹیا کے کورنر جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے ہم نے لوس کیا لوس کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے پن لگا دینی ہے پن بہت ہی نیٹلی لگانی ہے یہ نہ ہو کہ وہ اوپر سے اس کا موں کھلا ہو اور پن جو ہے وہ گٹ جائے اور آپ کا ہیر سٹائل جو ہے وہ خراب ہو جائے دوسری سائٹ پہ آ جائیں تو سیم اسی طریقے سے ہی ہم نے لیئرز اٹھانی ہے اور سینٹر والے پارٹ میں ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے میں کلوز تھوڑا سا کیمرہ روائے ہیں تاکہ آپ کو ایزی لی نظر آسکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سینٹر میں میں نے لیئر رکھی لیئر رکھنے کے بعد چھوٹی سی لیئر اس سے نکالی اور ہم نے چھوڑ دی اس طرح سے ہم نے سارا اپنا ہیر سٹائل جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں اچھا جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے بہت ہی ایزی سے میتھڈ کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ آپ کس چیز کے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ کو کوئی فیشل کرنے میں سیکھنا چاہتی ہے یا کچھ بھی آپ سالون کے حوالے سے جو آپ سالون نہیں جا سکتی آپ گھر پہ بیٹھ کے ہی اپنا ورک کر سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ مجھے کمنٹ کریں کہ آپ ہی ہمیں یہ بتا دیں تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں ایزی لی گائیڈ کروں گی ٹھیک ہے سپورٹ کیا کریں آپ کی سپورٹ جوتی ہے وہ ہمارے لیے ہمارا انام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ بھی سائٹ کمپلیٹ کر لی اس کے بعد ہم نے تقریباً کراؤن ایریہ تک یہ بھی اپنی چھٹی ہے جو وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے پن اپ پن میں نے آپ کو پہلے شکایا ہے کہ بہت آپ نے نیٹ طریقے سے پن لگانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیئے سیل جو ہے چھٹی ہے تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے پیارے طریقے سے کتنی نیٹ اب لیئرڈ اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے سٹریٹنر کے ساتھ اس کو جو ہم نے لیئرز چھوڑی تھی اس کو کلز کرنے ہے ٹھیک ہے اگر ہم ہمارے شوٹ بال ہوں گے تو اس پہ کلز یہ زیادہ پیارے لگیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے کلز کی ہے کلز کرنے کے بعد پورے بالوں میں جب کلز کر لی ہے ہم نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے کلز جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں اب اس میں لگائیں گے بیٹس جہاں جہاں چھوٹیا کا سینٹر آئے گا وہاں وہاں ہم نے بیٹس لگانے ہیں بیٹس لگانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دبانا ہے تاکہ یہ کہیں گیرنا چاہے ٹھیک ہے